21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان تشیب لارے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاء تو وہاں پر ان کا پاکستان کے امان قالعانہ تاریخی استقبال کریں گے انشاءاللہ اور میری آپ کے توجہ سے گزارش ہے اپنے بھائیوں اور مسلملی کی سوماں لیڈرس کیونکہ وہ اب بینون ملک کا سفر 21 اکتوبر کے بعد کریں اور قائد کی جو ایک فقید المسال جو ان کی وہاں پر ویلکم کرنا ہے اس کے لیے وہ تیاری کریں اور ان سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ وہ لندن جو خواہش مند ہے بڑی ان کی مہربانی ہے کہ وہ قائد سے ملنے کہ یہ بہت خواہش مند ہے لیکن میری اب ان سے استعداء ہے کہ وہ پاکستان میں آپ قائد سے انشاءاللہ ملیں آپ پاکستان میں ان کا استعمال کریں گے یا ان کے ساتھ کریں گے نوازشت صاحب کی انسٹریکشنز پر ان سے ہمیشہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کا جو بیانی ہے وہ میڈیا کے سامنے وہ رکھیں تو یہ بہت سامنے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ اگر یہ بتا دیں کہ پاکستان واپسی کے اوپر کیا مسلملی کا اگلی الیکشن سے پہلے بیانیا کیا ہونا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز سے میمار ہیں پاکستان کی ساتھ جو خوشانی اور انہی کے دور میں بیس بیس گھنٹے کے جو بجلی کے جو بندش تھی وہ خطو ہوئی اور ارمو ڈالر کے سی پیک اور پاکستان کی اپنے وسائل سے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پائدہ کر کے یہ لوٹ سننگ کا خاتمہ ہوا جو زراد پلی ہو گئی تھی وہ دوبارہ بھری ہو گئی سرندوں کی چمنیوں سے دھوان نکلنا بند ہو گیا تھا وہ چلیں روزگار دوبارہ واپس آیا ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا اور ملک کے اندر جو تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی تھی ساڑھے تین فیصد ملکی جو ترقی تھی جیڈی پی اس کی شرح ساڑھے چھے فیصدی تھی تو یہ نواز شریف انشاءاللہ کچھ سفر کو آگے بڑھانے کے لئے پاکستان اپنے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں واپس آ رہے ہیں اور ترقی رکھشالی کے سفر دوبارہ جاری ہے